سمجھ میں نہیں آرہا مہرہ میں تمہیں کیسے بتاؤں ہمارے ساتھنا بہت بڑا دھوکہ ہو گیا مہرہ جعوید کی دوست ہے نا سلمان بھائی وہ ہمارے سارے پیسے لے کے فرار ہو گئے ہم پہلے کی طرح غریب ہو گئے پائی پائی کو محتاج ہو گئے ہم پہلے کی بات اور تھی میرے پاس پیسے جمع تھے تو امی کے علاج کے لیے کچھ نہ پچھ ہو جاتا تھا لیکن امی کی دوائیاں ہی چار پانچ ہزار روپے سے کم کی نہیں آتی میں اپنے خرچے کیسے پوری کروں گی تو مگر برانہ مانا تو مہانہ مجھے دس پندرہ ہزار روپے دے دیا کروں تاکہ میرا بھی کچھ گزارہ ہو جائے یاللہ اس عورت کا لالچ آخر کب ختم ہوگا یہ تھی آپ کی جلاکیوں کی کمائی بس نکل گئی اب ساریاں کریں یا اللہ بیرا لکھ لکھ شکر ہے میں مجھے ایسی بیٹی عطا کی جو بیٹیاں ماں کے خدمت کرتی ہے وہ ساری زندگی خوش رہتی میں تو خوش قسمت ہوں مجھے آپ کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے اچھا بتائیں کیا بنا ہوں آپ کے لیے بس ساری زندگی 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 ور mixed بس ساری زندگی نوز ساریز امی 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 مطبخی ہم برباد ہوگئے امی جاوید کی دوست ہیں نا سلمان بھائی وہ ہمارے آٹھلا گروپے لے کے بھاگ گئے یاللہ امی امی ہم برباد ہوگئے جتنے پیسے دیں سارے بولے کے چھلے امی امی اچھا امی مائرہ کچھیں بھی ہم دردی کی ضرورت ہے آخر میں بھی ایک انسان ہوں یا نہیں ہوں کچھیں بھی تکلیف ہوج سکتی ہے ہنسلا کروں گا ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ ہنسلا کروں اللہ رحم کریں گے اللہ رحم کریں گے بھابی امی کی خرچے کے پیسے میں آپ کو دے دوں گی بس اتنا کہوں گی کہ جو لوگ دوسروں کا اچھا نہیں سوچتے خود کبھی خوش نہیں رہ پاتے مائرہ مائرہ یہ تو نہیں ہو گیا تھا پورے وقت میں آکر تم میرے کام آسکتی ہو کہ تم نے تم نے بیتانا مار دیا مائرہ 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 نگل لمسا مائرہ مائرہ جو دوسرے نگل مائرہ موسیقی